بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ چیک کریں جی آئے 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 کیا ہی بار برید کے مزے جی برید کے ماشاءاللہ چاولوں کا سائز ہے آئے 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 ماشاءاللہ شائنی چاولوں نے چاہیے ویلکم ٹو بلوگ تو سب سے پہلے جی ہم نے پریشو ککر میں کوش رہا لی ہے بیپ لاؤ تیار کریں گے اس کے لئے اس کی یکنی برائیں گے سب سے پہلے لیں اور یہ کچھ مسالے ہیں جی گرم مسالے آگے جی صاحبت اور تین لسن کی گھٹی ہیں اور ساتھ میں نمک ہے اور یہ اس میں گیا جی اس کے بعد اسے آ دے گے انٹر کے لئے ویڈ لگا دیں گے اور جیسے ہی یہ ویڈ کمبل ہوگی اس کی یکنی ریڈی ہو جائے گی ہم چاول بھی فریش کر دیں گے اور پانی ایڈ کریں گے جی تاکہ گوشت ہمارا ہے ایسے گھڑکنا یکنی ٹائی بن جائے اب اسے ویڈ لگا دیتے ہیں ایک جگ پانی گے ڈالائے جی باقی یہ مسالے آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم جی تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کے خوکسورت ویلوگ میں ریسپی ویلوگ ہے یار ساتھ میں پلاو کا بیپ پلاو یہ ریسپی برید کے لئے تیار کر رہا ہوں تاکہ یار آسانی ہو آپ لوگوں کے لئے اور میں بھی پریکٹس کرنوں اور بڑی مزدہ ریسپی بنے گی بیپ پلاو کھانے والا ہوگا آپ ضرور دیکھنا بنانا بہت ہی احسان سیکھنا اتنا ہی مشکل گیس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں یہ محفلہ چیک کریں یہ اپنی ڈیڈی ہوگی اپنی بہترین کر کے اب دوسری سٹائٹ پر رکھتے ہیں جی چاول گی ڈالیے پیاز کو سب سے پھلے براؤن کریں گے یہ آگیا جی چیک کریں اچھے سا بڑا مزے کا بنے گا یہ بھی آپ نے ریسپی لازمی شیئر کرنی ہے اپنی فیمیلی میمبر کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنے ہیں اور لائک بھی کر لیں اور پریبیس ویڈیو بھی دیکھ لیں بڑی مزے مزے کی ریسپی بھی شوٹ کی گئے ہیں کرکٹ میچ بھی ہے انٹرٹینمنٹ بلوگ بھی ہے اور کومیڈی بھی ہے چیک کریں اس کے ساتھ ہی یہ خرے مسائلے ایڈ کر لیں گے یعنی کہ سابت کریں مسائلے ایڈ کرتے ہیں دیکھ گلا کرتا ہوں یہ ہی وہاں کٹی ہیں تو دیکھ گلا لیں گے یعنی کہ جتے ہیں دیکھ گلا لیں گے آگے یہ انتر پچھے پڑھن کیوں تو چوٹ پیاد ہوئی ہے باہر پائی دیکھ پا کری ہے تا ڈلی پا کر رہا ہے لنگر تو سی ضرور کھاؤ گے لنگر تو پیاد اپنا برونا ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں جی ٹماٹر اسے نرم کریں گے اب ہوئے 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 اب اس میں ایڈ کرتے ہیں جی ہر ایمیز سے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں لیڈ آف پاہاں ہوگا ہمارے شانتی ہوگی مرچا پائی چھو پکر آرنیاں بننے ہیں ادھرک اور ہاری مرچ کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے تین چار منٹ کے لیے پکائیں گے جی اب جیسے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی تو اس میں ایڈ کریں گے جی مسالہ جات جو کہ یہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے درہ مرچ ہے کالی مرچ ہے لہمن ہے اور اس کے ساتھ نمک ہے اور یہ سوکہ دنیاں وہ ہاری ہے جی ماشاءالک چیک کریں جی مسالہ اپنا ریڈی ہو چکا ہے پانچ منٹ کے لیے سفرائی کی ہے تو اچھے سے خوشگوگی جاتا ہم ہوگی ہے جی اس میں مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں نمک درہ مرچ سوکہ دنیاں اور کالی مرچ اس میں لہر واقع ہوگی ہے مسالہ ایڈ ہوگی ہے اس بھی ہلکہ سے نکس کرنے تو سوکہ دنیاں اور ادھر پانی کی جگہ یکنی کا استعمال کریں گے جی تھوڑی سی کا اس میں لے گیا چلیں یہ مسالے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں جو یکنی کا گوشت ہے وہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے سب تو پہلو جی یہ ہے بھائی اٹھ یہ جی اس چمچے سے اس چمچے سے ڈالتے ہیں بسم اللہ وآخمان یہ چیک کریں جی ہائے 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 کیا ہی با برید کے مزے جی برید کے اس میں ریڈی کیا تھا کوشتہ اب اسے دو تی منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے دو سا فرائی ٹیسٹ بھی آجے اس میں اور یہاں پہ ہم لحمت بھی ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ وآخمان ایڈ کر دیں گے جی ملے دو ایڈ کے لیے بھون لیتے ہیں پھر اس کے اندر یہ اپنی ایڈ کر دیں گے جی اپنی ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پیشانتی اپنی ایڈ کر دیں گے چاولوں والا ہی ہے اب جی اب آبالا آگیا جی اچھی طریقے سے تو اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جی چاول اور چاول بھی گھوکے صاف کر لی ہیں ہم نے لیجے جی چاول آگیا جی ساس اترے ہوکے تو اب اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں جی اس میں لیر و اخوانے وہ ہیں اسے بھی صاف کر لیں گے جی ہاتھ کی مدد سے سپر کائنات لی ہیں ہم نے چار سو روپے کلو والے یار مہنگائی کا لیول چیک کریں چار سو بچاول ہی ہیں چاول ہلا کے رکھ دی ہیں اب اسے پکنے دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈکھنے دیتے ہیں جی دس منٹ کے بعد ہی دیکھیں گے اب اسے ماشاءاللہ جی چیک کریں اتنی پیاری کچھ بو آ رہی ہے نا بیپ کی ساتھ میں ہوئے ہائے ہائے چاول کا سائز چیک کریں ماشاءاللہ بڑا ہی مزے گا بنے گا جی اپنی پلاو تو لازمی ٹرائی کرنا ہے جی بڑی ایت پہ آپ نے بھی بڑی مزے دا ڈش ہے جی اور اگر اور بھی ڈشیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں جی یس کا اور بھائی کو سبسکرائب کر کے پریویئیس ویڈیو بھی دیکھیں جی بھی ہلکا سے اور پانی خوشک ہوگا پھر اس کے اوپر دم لگائیں گے جی پانی خوشک ہو جگہ ہے دس منٹ کے لئے دم لگا دیں گے جی جیسے چاول ہمارے پک کے بلکل ریڈی ہو جائیں گے پھر آپ کو چیک کر رہتے ہیں جی کیسا ٹیسٹ بنے ہیں وقت ہو گیا جی مغرب کی نماز کا نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جی آنچ کو تھوڑا صدیمیں کر دیں اور اب ٹھیک ہے جی اپنا دم لگ گیا ہے چاول انشاءاللہ بہت ہی مزے دا آکے آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں جی کیسے لگیں جی تو بھئی لوگ دم سے اتار لیتے ہیں ماشاللہ چیک کریں جی کیا اس ہنگے یار ماشاللہ چاولوں کا سائز ہے آئے 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 شائنی چاول ہونے چاہیے اگر تو شائن نہ ہو تو پھر آپ کی جو ریسپی ہے شائنی چاول ہونے چاہیے جی یکنی والے اگر شائنی نہیں ہے تو پھر یکنی پلاؤوں کا مزہ ہی نہیں آتا یہ چیک کر رہے ہیں جی اور چاول میں شائن ہے ماشاء اللہ کیا ہی مزہدار لگ رہے ہیں انہوں بھی ہم اپنی پلیٹ میں ٹیڈی کریں گے یہ نہیں لیا جائے گی اپنے پلیٹ میں کیپ دے مزہد ہاتھی لگا گے چاوال اپنی پلیٹ ٹیڈی ہو رہی ہے الحمدللہ کیا ہی مزہدار لگ رہے ہیں کھا کے چیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کشبوں ہاں آ رہی ہیں اینڈ آ رہی ہیں کیا بھی بھائی کیا بھی بھائی رہتے ہیں کچھ ایڈے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آئیتا چیک کریں کیا ہی لیول کر پھلی گرین سب سے پہلے جی نلی نکالتے ہیں ماشاء اللہ جی چیک کریں سائز بھائیٹ بناتے ہیں چیک ہی لیول کریں ہے حیرت جی میرے پھلی گرین بسم اللہ الرحمن رہی چیک ہی مatنی کیا ہی چیک کریں میرے پھل و اب بہت ہی مجھدار بنے ہیں جیسے ہی آپ کھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چیز بنائی ہیں آپ نے ایک اور بائیڈ نہیں چاہتے ہیں جی اب ذرا گول کے ساتھ یہ دیکھتے جی کتنا ٹینڈر ہو گا ہے وہ یہ چیز میں چاہتے ہیں اور ہر چاول میں آپ کو اس کا ذہنکہ محسوس ہو یہ آپ کو ٹیسٹ یکھنی کا ٹیسٹ آئے گا ہر بلاؤں ہر بائیٹ میں آپ کو اس نی کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ کو محسوس ہو گا کہ آپ چاول نہیں گوشت ہی کھا رہے ہیں ماشدہ بہت ہی بڑا مزدہ لگتا ہے بہت ہی کی گیم بیسے بریانی کے ساتھ ہے لیکن پلاوک کے ساتھ بھی ٹائم کرتے ہیں بہت ہی زیادہ مزدہ لیکن جو نلی نے اور گوھت نے تسکرائی نے اس کا لگی مزدہ ہے لاؤں کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی بنانی ہے اور بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پریویس ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ کے لئے ہی ریسپی کی ویڈیو شوٹ کی ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ